اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دین محفوظ رہے سیف رہے تو سب سے پہلے اپنے ممبر کو سیف کیجئے ممبر کو سیف کیجئے دنیا داروں سے ممبر کو بچائیے اداکاروں سے ممبر کو بچائیے جاہلوں سے ممبر کو بچائیے ناہلوں سے ممبر کو بچائیے دنیا داروں سے ممبر کو بچائیے آپ کا جیب کٹنے والوں سے ممبر کو بچائیے آپ کے دین سے کھیلوان کرنے والوں کو ممبر کو بچائیے اور کچھ نہیں تو اہلِ بیت کی توہین کرنے والوں سے ممبر کو بچائیے وہ اہلِ بیت جن چیزوں کو اہلِ بیت کی فضیلت بیان کر کے سمجھ کے بیان کرتے ہیں آپ جس پر واہ واہ کرتے ہیں کتنے ایسے واقعات ہیں کتنے ایسے نکات ہیں کتنے ایسے گوشیں ہیں کہ اسے اہلِ بیت کی منقصت اور مذہمت ہوتی ہے اور آپ ہیں کہ واہ واہ کر رہے ہیں نارے لگا رہے ہیں ممبر پہ ناہلوں کو کیوں بٹھایا جا رہا ہے اس لیے کہ آپ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مسلح پر نمازِ جماعت کے لیے کسی ناہل کو کھڑا کرتے ہیں کسی داڑی منڈے کو کھڑا کرتے ہیں بھئی یہ جاؤ نماز پڑھا دو جمعہ میں کسی نہیں میتبت خراب ہو اور نہ میں پہنچ سکوں نہ کسی کو بھیجوں مومنین میں سے کوئی ایک آدمی آگے پڑھ جائے نماز پڑھا دے آج ہم جماعتِ جمعہ پڑھائیں گے ایسا کوئی کرتا ہے نماز کے مسلح پر تو آپ کسی ناہل کو نان کوالی فائٹ کو نہیں کھڑا کرتے ہیں یہ بھی تو عبادت ہے مجلس کے ممبر پر کیوں نہ اہل اور نان کوالی فائٹ کو بٹھاتے ہیں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ صاحب اس کا پورے ملک میں کتنا چرچہ ہے کتنی شغرت ہے کس درجے کا ذاکر مانا جاتا ہے کتنا موٹا لفافہ مانگتا ہے اس کو بلائیں گے تو کتنا کراؤڈ آئے گا کھچ کے کتنی پبلک آئے گی چاہے وہ ممبر پر بیٹھ کے خورافات بگ کے اترائے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ناہل آئے گا جاہل ممبر پر آئے گا تو وہ علم دے کے اترے گا لوگوں کو گمراہ کر کے اترے گا اسی لئے اس وقت ممبر ہدایت کا ذریعہ نہیں رہ گیا ہے بلکہ لوگوں کو مسگائیڈ کرنے کا ذریعہ بن گیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں ایسے افکار ایسے خیالات ایسے تصورات ایسے اعتقادات پیدا کیے جا رہے ہیں جن کا دین سے مذہب سے قرآن سے حدیث سے اہلِ بیت کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے ذلحجت الحرام کا آغاز ہو چکا ہے آج ماہِ ذلحجہ کی تین تاریخ ہے ستائیس دن اور گزار لیجئے ایامِ آدھا آ رہے ہیں نئے سال کا آغاز ہونے جا رہا ہے سن مخرم سن چودہ سو چوب والی سجری عزیزانِ محترم ہمیں محرم کا استقبال کس عنوان سے کرنا ہے اب تک ہم کس طرح محرم کا استقبال کرتے رہیں اب تک ہم کس طرح مجلسیں کرتے رہیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم محرم آنے سے پہلے ان تمام باتوں کا جائزہ لیں تجزیہ کریں اگر ہمارا عنوان اب تک غلط تھا تو ہم اس میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں یہ ہے محرم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ذکرِ حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے مجلس کا ذکرِ فائدہ کہ ہمیں ہماری غلطیوں کی طرح متوجہ کیا جائے ہمیں اہلِ بیعت کے پیغام سے آشنا کیا جائے عزیزانِ محترم ایک ایک جملہ جمعینات کی خدمت میں عرض کیا اگر اسی کو ہم اپنے ذہن میں محفوظ کرنے تو کافی ہے جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں میرے لیے آپ سب کے باستے پوری قوم کے لیے جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے بھی جو نہیں موجود ان کے لیے بھی سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ یہ جو محرم آئے اس میں آپ اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کیے اس محرم کو اپنے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ بنائیے اپنی فکر میں انقلاب برپا کیجئے اپنی سوچ میں انقلاب برپا کیجئے اپنے طور طریقے میں انقلاب برپا کیجئے اپنی عزاداری کے ڈھنگ میں انقلاب پیدا کیجئے اپنی شبیداریوں میں اپنی ملیسوں کے انقاد میں اپنے جلوسوں میں اور ان سب کے ساتھ اپنی روز مرہ کی زندگی میں انقلاب برپا کیجئے کربلا حقیقتا انقلاب کا نام ہے عزاداری حقیقتا انقلاب کا نام ہے امام جس طرح سے اللہ کو نماز اس کی بارگاہ میں قبول ہوتی مگر وہ نماز کہ جو اس کے لئے پڑھی گئی ہو جس میں بے روح نہیں قبول قبول ہے اسی صورت سے حسین کو بھی وہ عزاداری قبول ہے جو حسین کے مقصد کے ساتھ ہو حسین وہ عزاداری نہیں چاہتے جو حسین کے مقصد کو زباہ کر کے کی جائے جی بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی مسئولیت ہے اگر ہم اسے سمجھیں جو لوگ عزاداری نہیں کرتے عزاداری کی عظمت سے نہیں واقف ہیں عزاداری کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں انہیں جانے دیجئے اس عظیم نمت سے محروم ہے لیکن ہم اور آپ ہم تو اس عزاداری کو سمجھتے ہیں ہم تو اس عزاداری کی اہمیت سے واقف ہیں ہم تو جانتے ہیں کہ عبادت ہے عبادت من چاہے طریقے سے عمل کے انجام دینے کا نام نہیں ہے یہ جملہ یاد رکھئے گا عبادت اپنی منمانی کرنے کا نام نہیں ہے اگر منمانی کرنے کا نام ہوتا تو جب جائے رکت نماغ چاہیے پڑھ لیے جب جتنے سجدے چاہے کر لیے عزیزان محترم یہ بتائیے جانبوج کے دو سجدوں میں ایک سجدے کا اضافہ آپ کر دیئے نماز رہے گی کہ باطر ہو جائے گی صبح کی دو رکت پڑھنے کے لیے کہی گئی ہے آپ کہیے کہ صاحب ہم پاس ٹائم بہت ہے اس وقت ہم دو نہیں چار رکت پڑھیں گے نماز صبح ہوگی وہ زہر کا وقت چار رکت کہی گئی یہ نماز کہی کہ صاحب اس وقت میں بہت بیزی ہوں دکان پہ بیٹھا ہوں دو رکت پڑھ لیتا ہوں کافی ہے نماز ہوگی الہم نہیں پڑھوں گا آج الہم کی یہاں پہ ہے سور بقرہ کی تلاوت کروں گا وہ نماز ہوگی نماز یعنی عبادت کہتے ہی اس عمل کو ہیں جو اس شکل میں بجھالایا جائے ان کنڈیشنز کے ساتھ بجھالایا جائے ان شرطوں کے ساتھ بجھالایا جائے جن شرطوں کے ساتھ اور جن کنڈیشنز کے ساتھ کہا گیا ہے اگر اس میں ذرہ برابر تبدیلی کی تو وہ عبادت عبادت نہیں رہے گی شرق و گناہ بن جائے گی اسی صورت سے مجلس ہے مجلس منچاہے طریقے پر مجلس منقض کرنے کا نام مجلس نہیں ہے بلکہ مجلس ویسی منقض کرو جیسے اہلِ بیعت نے منقض کی تھی اہلِ بیعت نے نماز پڑھ کے بھی بتایا اس طرح نماز پڑھو اہلِ بیعت نے مجلس کر کے بھی بتایا اس طرح مجلس کرو ایسا توڑی ہے کہ ہماری مرضی پر چھوڑ دیا ہے کس سے پڑھوانا ہے کس کو بلانا ہے ہر چیز ان کی شرق صیرت میں آپ کو مل جائے گی چنانچہ بہت اہم مسئلہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا دین محفوظ رہے صیف رہے تو سب سے پہلے اپنے ممبر کو صیف کیجئے ممبر کو صیف کیجئے دنیا داروں سے ممبر کو بچائیے اداکاروں سے ممبر کو بچائیے جاہلوں سے ممبر کو بچائیے ناہلوں سے ممبر کو بچائیے دنیا داروں سے ممبر کو بچائیے آپ کا جیب کٹنے والوں سے ممبر کو بچائیے آپ کے دین سے کھیلوار کرنے والوں کو ممبر کو بچائیے اور کچھ نہیں تو اہلِ بیت کی توہین کرنے والوں سے ممبر کو بچائیے وہ اہلِ بیت جن چیزوں کو اہلِ بیت کی فضیلت بیان کر کے سمجھ کے بیان کرتے ہیں آپ جس پر واہ واہ کرتے ہیں کتنے ایسے واقعات ہیں کتنے ایسے نکات ہیں کتنے ایسے گوشیں ہیں کہ اسے اہلِ بیت کی منقصد اور مضمت ہوتی ہے اور آپ ہیں کہ واہ واہ کر رہے ہیں نعرے لگا رہے ہیں کتنی میں جسوں کی ہمیں آپ کے حوالے دوں اسی بنارے سے منقض ہونے والے مجلس ہیں کہ ممبر سے کیا پڑھا گیا اور اس کا دین سے اور مذہب سے کیا تعلق ہے اور اہلِ بیت سے کہاں کہاں احانت ہو رہی ہے تو یہ ہماری ہم کتنی پستی میں ہیں کہ ہمارے سامنے ممبر پر بیٹھ کر کوئی شخص اہلِ بیت کی احانت کر کے چلا جائے ہم اس کی واوا بھی کریں نعرے بھی لگائیں اس کے ہاتھ بھی چومیں اس کو لفافہ بھی تھامائیں یہ ہم اپنی دنیا اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی برباد کر رہے ہیں ایک نہیں کر رہے ہیں لہذا میرا پیغام آپ سب کے لئے کتنی اہمیت رکھتا ہے آپ اسی سے اندازہ لگائیں اور سب جانے دیئے تمام چیزوں جانے دیئے کسی چیز کی قدر نہیں آپ کی نگاہ میں کسی چیز کی اہمیت نہیں خونِ مظلومِ کربلا کی تو اہمیت ہے امامِ حسین کا وہ خونِ ناحق جو کربلا کی زمین پر بہایا گیا اس کی تو عظمت آپ کی اہمیت ہے آپ کی نگاہ میں اس کی بھی اہمیت جاتی رہی ہے اگر اس کی بھی اہمیت ایک قطرِ خون کی بھی اہمیت ہے کربلا میں کتنے خون بہے ہیں جی آپ سوچ سکتے ہیں تاریخ بھلا سکتی ہے جوانوں کے خون بچوں کے خون بڑوں کے خون اصحاب و آوان کے خون اٹھارہ جوانانِ حاشمی کے خون ابباس جیسے لشکرِ حسینی کے علمدار کا خون علی اکبر جیسے شبیہ پیغمبر کا خون علی اصغر جیسے ششماہے کا خون کون سا ایسا خون ہے جس کی عظمت نہیں ہے اور سب سے بڑھ کے فاطمہ کے لال کا خون مزمِ کربلا کا خون امامِ حسین کا خون اگر ایک قطرہِ خون کی عظمت بھی ہے تو آپ کو اسی خون کی عظمت کا واسطہ تائے کر کے اٹھئے فرشِ مجلس سے محرم آنے سے پہلے فیصلہ کیجئے کہ ہمیں انقلاب برپا کرنا ہے اپنی سوچ میں اپنے طریقے میں اپنے طرزِ آزاداری میں ہر چیز میں انقلاب برپا کرنا ہے اور اس قابل بنانا ہے کہ ہم شہزاد یہ کون ہیں کموں دکھانے کے لائق بن سکیں خونِ حسین ہمیں آج بھی آواز دے رہا ہے پکار رہا ہے ذرا آپ اپنے کانوں کو کربلا کی طرح متوجہ کریں حسین کی آوازِ استغاثہ آج بھی فضاؤں میں گونج رہی حل من ناصرین جنسرونی